بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی تفصیل بتانی ہے اور آپ کوئی ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ اسلامی جمعیت کے اوپر جو الزام لگ رہے ہیں ان میں کتنی صداقت ہے اور کتنی طلبہ تنظیمیں تھی جنہوں نے آج ایک پیس احتجاج کہیں یا واک کہیں اس کا اتمام کرنا تھا لیکن وہاں پر اس وقت صورتحال خراب ہو گئی جب ڈنڈے سریوں اور ہتھوڑیوں کے ساتھ اور مختلف چیزوں کے ساتھ طلبہ پہنچ گئے اور ایک گتھم گتھا کی فضاء پیدا ہو گئی اور اس کے بعد پولیس کو اور بھاری نفری کو طلب کی کیا گیا اور یوں جا کر وہاں پر تصادم کو ختم کیا گیا لیکن اس ساری صورتحال کے بعد ہم نے دیکھا کہ طلبہ تنظیموں کی جانب سے ایک احتجاج بھی کیا گیا وفاقی حکومت سے اور انتظامیہ سے مطالبہ بھی کیا گیا اور ساتھ کچھ ایسی فوٹیجز بھی میرے پاس پہنچی ہیں جو آپ کو دکھاؤں گا اور آپ خود فیصلہ کر سکیں گے کہ اس خونی تصادم کا ذمہ دار کون ہے کون ملاوث ہے اور اس ناامنی کی صورتحال کا اصل ذمہ دار ریسپونسیبل کون ہے یہ تمام چی سے آج آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کو ملے گی آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کالے چیئے بیل آکھوں کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن کر سکے یوں آپ کا اور میرا تعلق جو ہے وہ جڑا رہ سکے اور آخر میں کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ذلکر نائن طالب علم جو ہے وہ اپنی مدیت میں ایک افعیار درج کراتا ہے تھانا سرچیپنڈی میں اور اس میں موقف اپناتا ہے کہ میں بلوچستان زوب کا رہیشی ہوں ایل ایل بی کا طالب علم ہوں ذاتی کام کے سلسلے میں میں ایڈمن بلوک کی طرف آ رہا تھا کہ سامنے سو کے قریب طالب علم پیس مارچ کر رہے تھے وہاں پر اسلامی جمعیت کے تیس طلبہ جو اصلے سے لیس تھے جو ڈنڈے سریے چاکو خنجر اور پسٹل سے مسلح تھے اور پیس مارچ پر حملہ آور ہو گئے اور اس نوجوان کے مطابق جو افعیار و مقدمہ میں لکھا گیا ہے جس سے کئی طالب علم شدید زخمی ہو گئے اصلے سے لیس لوگوں میں سے عزر الدین ایک طالب علم اس کے ہاتھ میں سریع تھا بلال خان بلال خان بیسک علیہ السلامی جمعیت کا مصول بھی رہا ہے احمد ناظم ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا علی نصیر جس کے ہاتھ میں پسٹل تیس بور تھا ساد ارائی جس کے ہاتھ میں خنجر تھا طیب چودری جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا آوائیس گلگتی جس کے ہاتھ میں سریع تھا دیگر نامعلوم افراد وہ بھی ڈنڈوں سے مسلح تھے اور لیس تھے مجھے بھی سریع مارا اور زخمی کر دیا گیا زخمیوں میں صابر صلاح الدین حاکم طیب اللہ اور دیگر لڑکے شامل ہیں جنہیں اسلامباد کے پمز اور دیگر ہسپنال میں داخل کرایا کیا ہے اور یہاں پر جو دفعات شامل کی گئی ہیں اس میں ایک سو اٹالیس تے پہ ایک سو انچاس اور پانچ سو ساٹھ ہے بیسکلی جو واقع ہوگا ہے میں اس کی آپ کو پہلے ایک فٹیج دکھاتا ہوں یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون مارچ کر رہے ہیں کون بھاگتے ہوئے آ رہا ہے یہاں فٹیج دیکھئے میں آپ کو آگے چل کر پر بتا دوں گا یہ کون ہے ذرا دیکھئے چنابی علی آپ نے دیکھ لیا اس فٹیج میں کہ ایک طرف بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو سریعہ لے کے بھاگ کیا رہا ہے یہ اسلامی جمعیت کا طالب علم ہے اس کا تعلق اسلامی جمعیت سے ہے اور جو پیس وات کے شرکہ ہیں ان کے اوپر یہ وارد ہوئے ہیں اور سینئر صحافی سبوخ سید نے بھی اس کے اوپر ٹویٹس کی ہیں اور انہوں نے بتایا کہ دہشتگردی یا اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ ان میں اسے اسلامی جمعیت شاہر وہ ملوث ہے اس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے اور خود یہاں پر ایک طالب علم ہے علی مومن وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کا کیا کہہ رہے ہیں میں چاہوں گا کہ وہ بھی سن لیجئے تاکہ آپ کو پکچر کلیر ہو جائے کون انوال ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ آج متحدہ طلبہ محاذ ہماری جنورسٹری کی تنظیموں نے ایک اتحاد قائم کر کے امن واقع کی تیاری کی تھی اس امن واقع میں ہمارا مطالبہ واحد یہی تھا کہ ایک عرصہ سے ہماری تنظیموں کے طلبہ کو جو متاثرہ تھی ان میں جنیت طلبہ اسلام بھی تھی ان کے طلبہ کو کمروں میں جا کے زدو کو اٹکیا جا رہا تھا کام سے روکنے کے لیے اور اسی طرح دیگر تنظیموں کو بھی اس کے بعد ہم نے ہمارے کچھ کوئیت ہاستل کے مسائل چل رہے تھے نیک کے حوالے سے رینویشن کے حوالے سے تو ہم نے وہ مطالبات بھی اپنے تحریک کا حصہ بنائے اور ہم امن واقع کے لیے ہم روانہ ہو گئے سی بلاک سے ہم امن واقع کرتے ہوئے ہم ایڈمن پہنچے ہیں ایڈمن کا مین دروازے سے کچھ اسلامی جمعیت طلبہ کے اناثر جو ہیں طلبہ اظہر الدین سادارائی طیب اور وقاس مشتاک وغیرہ یہ لوگ پہلے سے وہاں موجود تھے جو دروازہ کھول کے باہر آئے نصیر الدین میں شامل تھا اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں پہلے سورس رابع ڈالا اس کے بعد ویڈیوز ہم جاری کر رہے ہیں اس میں سارے حقائق واضح ہیں کہ حملہ کس طرف سے ہوا اور کس نے کیا تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ اس بار اسلامباد اینوستیشن ہمیں نہیں پیجے گی اس بار ہر علاقے سے آئے ہوئے طلبہ جوے ان کو انصاف فرائم کیا جائے گا اور فوق و عراض کے وغیر یہاں انوستی میں ان کو امن سے پڑھنے کیا جائے گا ہمیں اس بار یہ امید کرتے ہیں کہ یہاں پہ کلابا کی بات نہیں سنی جاتی سواء ایک تنظیم کی بات سنی جاتی اور یہاں پہ مختلف یہاں پہ مختلف ان کے جو نمائندے ہیں یہاں انتظامیہ میں بیٹھے ہوئے وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں جب پشتون سٹوڈنٹس ہیں ان کا برہراس الزام اسلامی جمعیت کے اوپر کہ ان کے پیس جو واقت تھی اس کو ڈسٹرپ کیا گیا اس کو سبوتاج کیا گیا اس کو نشانہ بنایا گیا اور یہ پہلا موقع نہیں اس سے پہلے بھی یونیسٹری میں واقعات ہو چکے ہیں ایون کہ خود اسلامی جمعیت کا ایک طالبین قتل بھی ہو چکا ہے اس طرح چیزہ کرنیوں میں جب موپ اس کا عدالت میں کیس بھی چل رہا ٹوائل بھی چل رہا ہے اس طرح کے واقعات کا لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر برداشت نہیں کیا جاتا اس طرح کے واقعات یہ فرس ٹیم نہیں ہو رہے اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں یہ آئے روز واقعات یہاں کا معمول کا حصہ بن گیا خود میں یونیسٹری میں رہا ہوں دیکھا ہے ہم نے ای ٹی آئی کو بھی دیکھا ہے اسلامی جمعیت کو بھی دیکھا ہے باقیوں کو بھی دیکھا ہے بالخصوص اسلامی جمعیت کے بارے میں طلبہ کا یہی ایک موقف ہے کہ یہ کسی کے دوسروں کے وجود کو برداشت نہیں کرتے یہ مرحوم قاضی حسین احمد کا مشہور معروف جملہ تھا کہ آپ بقائے بہمی کے ساتھ یہاں پر ایسا نہیں ہوتا بقائے بہمی کا فارمولا یہاں پر ایڈاپٹ نہیں ہوتا آپ باقیوں کے لئے اتنی سپیس دیں جتنی آپ اپنی چاہتے ہیں لیکن یہاں پر وہی ہے کہ جس کا یونیسٹری میں ہولڈ ہے اسی کے ہاتھ میں کہتا ہے جس کی لاتھی اس کی بھائیس سیم کیریز یونیسٹری میں جی پچھلا واقعہ پیش آیا کہ وہاں پر کیا الزمات لگی طلبہ تنظیموں کے اوپر سیم آج پھر ایک واقعہ ہو افسوسی ہے کہ طلبہ اپنی سٹیڈی پر توجہ دینے کی بجائے اس طرح کی سرگلوں میں ملوث ہیں اب کئی لوگ ہیں جن کے اوپر مقدمات درج ہو چکے ہیں اور آنے والے وقت میں ان کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں آلریڈی بہت سرے سٹوڈنٹس کا جو فیوچر ہے وہ تباہ ہو گیا ہے اور اسلامی جمعیت کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان پر آخر ہمیشہ انہی پر ایکیو الزم لگتے ہیں گو کے ساپ کا قتل کے اوپر انہوں نے الزام لگایا تھا اس کے پر میں میں سی سی فوٹیج دکھائی تھی اور میں نے بتایا تھا انسٹیگیٹیو رپورٹنگ کی تھی بتایا تھا کہ کس طرح واقعہ پیش ہوا تھا لہٰذا جب آپ صرف یہ سوچیں گے ہمارا ہولڈو ہم جو کہیں وہی ہو ایسا تو نہیں ہو سکتا آپ ریاست تو نہیں بن سکتے آپ حکومت تو نہیں بن سکتے آپ یہاں پر طالبی علم ہیں اگر سٹوڈنٹس یونین کی بحالی کا معاملہ چاہتے ہیں تو پھر سب کی لئے گنجائش رکھیں لیکن یہاں پر سب کی لئے گنجائش کا معاملہ نہیں ہے تمہارا یہ ایک معاملہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا نئی ویڈیو کے ساتھ نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ حضرت خدمت ہوگی مجھے دیا ہے اللہ حافظ و ناسے